بولیٹن کا آغاز موسم کے احوال کے ساتھ سہر میں خوش سردی اور سموک کے دیرے برقرار لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت چار دگری سینڈی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیرہ دگری سینڈی گریڈ تک جانے کا امکان ہے باہوں کا شہر فضائی آلودگی میں پانچویں نمبر پر موجود لاہور کا اوسط ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو پچانوے ریکارڈ سب سے زیادہ ایکیو آئے دی ایچ اے فیز ایٹ میں تین سو اٹھانہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی پر مزید اپ ڈیٹس لیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے جی زین بلکل باغوں کے شہر لاہور کی فضائی آلودگی میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج بھی شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں تیسرے نمبر پر موجود ہے جس کا اوسط ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو پچانوے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج بھی سب سے زیادہ ائر کالیٹی انڈیکس لاہور کے علاقے دی ایچ اے فیز ایٹ اور اسے ملہقہ علاقوں کا تین سو اٹھارہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ اسی طریقے سے لاہور کینٹ اور اسے ملہقہ علاقوں کا ائر کالیٹی انڈیکس تین سو آٹھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ اسی طریقے سے گل بگ اور اسے ملہکہ علاقوں کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو ستتر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے مال لوڈ اور اسے ملہکہ علاقوں کا ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو پچانوے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بیک اور اسے ملہکہ علاقوں کا ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو پچاسی جو ہے وہ ایک سو پچاسی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ اسی طریقے سے سب سے کم آج ارکوالیٹ انڈیکس جو ہے وہ جہور ٹاؤن اور اسے ملیکہ علاقوں کا ایک سو چونت سٹھ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ اگر کچھ بات کر لی جائے آج رہنے والے درجہ حرارت کی تو محکمے موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم چار ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری تک رہنے کا امکان ہے جبکہ اس وقت جو شہر لاہور کا درجہ حرارت ہے جبکہ اس وقت شہر لاہور میں جو آب وہ ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے جبکہ محکمے موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں آئندہ چند روز تک جا ہے وہ بارش کا کوئی امکان نہیں جائے جی شکریہ زین سموگ اور خوشصدی سے نمونیا کیسز میں اضافہ جاری ہے چوبیس کھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا سے دو پنجاب میں سات بچے جان بھاک ہو گئے نمونیا سے جان بھاک بچوں کی مجموعی تعداد ایک سو اناسی تک جا پہنچی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سموگ اور خوشصدی جان لیوہ ہونے لگی نمونیا کیسز میں مسلسل اضافہ مزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا کے مزید دو سو تیس کیس رپورٹ چوبیس کھنٹوں میں ایک سی پینتیس نیک کیسز سے لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک ہزار دو سو نووے تک پہنچ گئی جبکہ پنجاب میں مجموعی طور پر سات ہزار نو سو تریسل سے زائد کی ایس رپورٹ ہوئے چوبیس کھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا سے سات بچے جان بھاک ہوئے ہیں لاہور میں چوبیس کھنٹوں میں دو بچے جان بھاک ہوئے نمونیا سے جان بھاک بچوں کی تعداد ایک سو ناسی تک پہنچ گئی ہے لاہور کے ہسپتالوں میں نمونیا چیسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن کے سیکنڈوں بچے زیر علاج ہیں مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور عدویات نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیورمنٹ شباز کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز ٹھنڈے موسم میں انڈو اور برائلر کی قیمتیں بدستور پہنچ سے دور ہیں مرگی کا گوشت اٹھارہ روپے سستہ فی کلو قیمت چھ سو انیس روپے مقرر زندہ برائلر کی قیمت میں بھی بارہ روپے فی کلو کمی زندہ برائلر ہول سیل چار سو گیارہ جبکہ پرچون ریٹ چار سو ستائیس روپے کلو مقرر فارمی انڈو کی قیمت چار سو دس روپے فی درجن پر برقرار ہے مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی بارہ ہزار ایک سو اسی روپے میں فروخت ہو رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے انڈو اور برائلر کی قیمتیں بدستور پہنچ سے دور ہیں مرہی کا گوشت اٹھارہ روپے سستہ فی کلو قیمت چھ سو انیس روپے مقرر ہے زندہ برائلر کی قیمت میں بھی بارہ روپے فی کلو کمی سامنے آئی زندہ برائلر ہول سیل چار سو گیارہ جبکہ پرچون ریٹ چار سو ستائیس روپے کلو مقرر کر دیا گیا ہے فارمی انڈو کی قیمت چار سو دس روپے فی درجن برقرار مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی بارہ ہزار ایک سو اسی روپے میں فروخت ہو رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے ٹھنڈے موسم میں انڈو اور برائلر کی قیمتیں بدسور پہن سے دور ہیں اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل برائلر جو ہے وہ بھی عوامی قوت خرید میں نہیں آسکا ہے سستہ ہونے کے باوجود لوگوں کی جو ہے وہ جیموں پر ابھی بھی بھاری ہے کیونکہ برائلر کی قیمتے جو ہے گزشتہ دو افتوں میں غیر معمولی طور پر بڑی تھی جس کی وجہ سے برائلر لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکا تھا اور عام سارفین نے پرچون مارکیتوں میں برائلر کی خریداری جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دی تھی جس کے بعد اب جو ہے وہ ڈیمانڈ میں خاصی کمی ہوئی ہے تو اٹھارہ روپے فی کلو تک جو ہے برائلر سستہ کیا گیا ہے مرگی کا گوہ چھے سو سیمتیس روپے سے سستہ کر کے چھے سو انیس روپے فی کلو مقرر کیا گیا جو کہ اب بھی چھے سو روپے کی ستہ سے بلند جو ہے وہ ستہ پر مقرر کیا گیا ہے جی طرح زندہ برائلر کی قیمت نے بارہ روپے کی کمی کی گئی ہے اور سے زندہ برائلر کے دام چار سو گیارہ جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت چار سو ستائیس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے تاہم انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی قوت خرید میں نہیں آسکی ہیں انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں کچھ اور ہیں جبکہ سرکاری نقناموں میں کچھ اور ہیں چار سو دس روپے فی درجن سرکاری نقناموں میں آج قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن مارکیٹ میں یہی انڈے جو ہیں وہ چار سو پچاس روپے فی درجن تک پروک کیا جارے ہیں انڈا شہریوں کو چالیس روپے تک پروک کیا جارے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ست موسم میں بھی انڈوں کی پروٹین جو ہے وہ ایک عام سارف کے لیے خریدنا مشکل ہو چکا ہے اور حکومت انڈوں کی قیمتیں یا برائیلر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی بہت شکریہ عبدالقادر لاہور میں شدید سردی کے دوران گیس کا بہران ٹاؤنشپ میں گیس کی بترین لوچئرنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے شدید نارے بازی کی اور گیس کی لوچئرنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ٹاؤنشپ میں سوئی گیس کی بترین لوچئرنگ سے جینا محال ہو گیا سینکڑوں، علاقہ مکینوں اور تاجروں نے سوئی نوردن حکام کے خلاف مظاہرہ کیا اور کہا کہ سوئی نوردن حکام نے نرخوں میں تو ظالمانہ اضافہ کر دیا لیکن عوام کو گیس پر اہم نہیں کی جا رہی مہنگائی کے مارے لوگ مہنگے سیلنڈر اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں بلوک نمبر گیارہ، بارہ، پندرہ، سولہ اور سیکٹر بی ون کے بلوکوں میں گیس سارا دن نہیں آتی تو آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے نگرام وزیرالہ پنجاب موسی نکوی نے ریپورٹرز، فوٹوگرافرز اور کیمرامینوں کو رہائشی پلاؤس دینے کا اعلان کر دیا ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو مجبوری طور پر تین تیس سو پلاؤس دیے جائیں گے نیوز روم کے لیے صرف پندرہ فیصد کوٹا رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نگران وزیرالہ پنجاب موسی نکوی کا ریپورٹرز، فوٹوگرافرز اور کیمرامینوں کے لیے اہم اعلان پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ریپورٹرز، فوٹوگرافرز اور کیمرامینوں کو مجموعی طور پر تین تیس سو پلاؤس دیے جائیں گے ریپورٹرز کو ساتھ مرلے، کیمرامینوں اور فوٹوگرافرز کو تین مرلے کا پلاؤٹ قرآن دازری کے ذریعے دیا جائے گا پلاؤٹ کے حصول کے لیے اہلیت کا اشتہار باعث جنورک کو اخبارات میں دیا جائے گا موسی نکوی کا کہنا تھا راوی اربن ڈیولپن اتھارٹی، صحافی برادری کو پلاؤٹ کے حصول کے لیے طریقے کار سے اگاہ کرے گی نگران وصی ریالہ کا کہنا تھا صحافی برادری کے رہائش کے مسائل کے حل کے لیے روٹا کے اچھے فیز میں دو سو اکڑ زمین مختص کی گئی ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار صحافی برادری کو شفاق اور اندازی کے ذریعے پلاؤٹ دیے جائیں گے نگران وصی ریالہ کا کہنا تھا پلاؤٹ کے حصول کے لیے اہلیت کا میار آسان ہے زیادہ تر صحافی بھائی قرآن دازی کے لیے کالی فائی کر جائیں گے صحافی بھائی اٹھائیس جنوری تک درخواست دے سکیں گے آج فروری سے قبل قرآن دازی ہوگی بزر اطلاعات آمیر میر کی درخواست پر نگران وصی ریالہ نے نیوز روم کے لیے پندرہ فیصد کوٹا رکھنے کا اعلان کیا ہے بولیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ایک بار پھر سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں لیسل سات سو پچاس، ادھرک چھے سو اسی، پیاس دو سو اسی، ٹیماتر ایک سو اسی، ماتر تین سو، شملا مش دو سو اسی، میتھی دو سو بیس اور پھول گوبی ایک سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ انار بدانہ نو سو پچاس، خجور ایرانی چھے سو، سیب چار سو اور امرود ایک سو ساٹھ روپے کلو میں دستیاب ہے اسی پر مزید اپ ڈیٹس جانیں گے نمائدہ لاہور نیوز عبدالقادر نے ہمیں جوائنگ کیا ہے جی عبدالقادر آج بلکل جو آج سبزیوں کی سرکاری نکمہ میں جاری کیا گیا ہے اس میں آر چھے سبزیوں جو ہیں مہنگی کی گئی ہیں اور روز مرہ استعمال کی سبزیاں جو ہیں وہ عوامی قوت خرید سے باہر ہیں لیسل آج پانچ روپے مہنگا کر کے پانسو پچاس روپے سرکاری دیتی مرہ استعمال کیا گیا لیکن مارکت میں لیسل چائنا جو ہے سات سو پچاس سے سات سو سٹی روپے فی کلو تک فروگ کیا جارہا ہے دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اس میں میتی پانچ روپے مہنگی کر کے ایک سو پینٹیس روپے مکرے کی گئی ہے مارکت میں دو سو بیس روپے فی کلو تک فروگ کی جاری ہے جبکہ آبند کو بھی جو ایک سو پندر روپے مکرے کی گئے دو سو پتیس روپے مکرے کی گئی ہے مارکت میں 我是لazzi امرضز اگلی کا شہرکھ کی جاری ہے درسی دو روپے اضافے کے بعد九ھ پھچپن روپے مکرے کی گئے لیکن مارکت میں اسی روپے کلو تک فروگ کی گیا گیا کر دو پانچ روپے مہنگا کر کے x35 بھرو گیا لیکن شہرکھو گیا کر دو ایک سوсте سے x10 gear 15پائی کلو تک فروگ کیا جا رہا تو پھلوں کے خارع خود میں اک پھل جو ہے ببازار مہنگا کیا ہے لیکن جو دیگر پہل ہیں وہ بھی سرکارین اقتاموں کے برقس مہنگے داما فروغ کیا جارہے ہیں جس میں سیب تالہ کلو 295 رپاہ مقرر کیا گیا ہے لیکن مارکیز نے یہی سیب جہاں 400 رپا فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے کلہ درجہ ور 155 کے برقس 200 رپاہ درجہ جبکہ درجہ دوم کا کلہ 100 کے برقس 140 رپا فی درجہ تک فروغ کیا جا رہا ہے انار بتانا 10 رپاہ مہنگا کر کے 630 رپاہ مقرر کیا گیا ہے مارکیز نے انار بت دانا جو ہے 950 رپاہ سے 1000 رپاہ تک فروغ کیا جا رہا ہے مرود 135 کے برقس 160 رپا فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ کنو 175 کے برقس 320 رپا فی درجہ تک فروغ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادی تفصیلیں آگاہ کرنی کے لیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مخالفین کی بہنوں و بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں پاکستان کو پرانے سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا پیپلز پارٹی کا لاہور میں پاور شو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور کے حلقہ N127 ٹاؤنشپ میں جلسہ جیالے کافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچے چیئرمن پیپلز پارٹی نے خطاب کرتے ہوئے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کہا ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنے نظریہ کو چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں نہیں چاہتا کوئی کارکنون لی کے ظلم کا سامنا کرے پیپلز پارٹی ملک و معاشی اور جمہوری بہران سے نکالے گی جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیازت کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بیپس پارٹی حکومت میں آ کر اشرافیہ کے بجائے غریب کو سبسٹی دے کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے ونجاب پر کبھی شعباس اور کبھی وسیم مکرم پلس مسلط کیا شاتا ہے پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر بنا کر دوں گا جو خود امید ہے جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے اور ان کو سالانہ اور وہ روپے کا سبسریز دیا جا رہا ہے ہم اس ملک کو اس جمہوری بہران سے بھی نکالیں گے ان پہ کبھی کوئی شعباس مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی پیپس پارٹی کے جلسے سے سابق گورنر چہدری سرور عوامی تحریک کے رہنما خورم نواز گنڈہ پور سمیت پیپس پارٹی کے دیگر رہنماوں نے بھی خطاب کیا لاہور میں سیاسی پارہ بڑھنے لگا ہے مریم نواز نے بھی اپنی انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا چیف اورگنائزہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو ووٹ سپ نواز شریف اور شیر کو ملے گا ہر طرف شیر ہی دھاڑے گا این ایک سو انیس پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر مہر محمد وسیم کارکنان سمیت نون لیگ میں شامل ہو گئے چیف اورگنائزہ مسلم نون مریم نواز شریف نے این ایک سو انیس سے امیدوار قومی اسمبلی کے طور پر اپنی انتخابی مہم کا بازابتہ آغاز کر دیا قومی اسمبلی کے لاہور سے ہلکہ این ایک سو انیس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر مار محمد وسیم اپنے کارکنان سمیت مسلم نون میں شامل مریم نواز نے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ آپ نے ترقی کے کافلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے اس موقع پر کارکنوں کے اجتماع سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیاسی مخاطن کو رولانے کی خواہش رکھنے والوں کے پیدا کردہ مسائل کی وجہ سے آج پورا پاکستان رو رہا ہے پوری دنیا نواز شریف کے دور کی ترقی کی مسائلیں دیتی ہے لاہور کی ترقی کی مسائلیں دی جاتی تھی وہی لاہور گندگی کا ڈھیر بن گیا عوام کو پتا ہے کام کس نے کیا سیاسی انتقام کس نے لیا چھوٹ کس نے بولا مریم نواز نے کہا کہ این ایک سو انیس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی اس پر حلقہ میں رہنے والے ہر فرد اور گھرانے کے ترقی میری سمہ داری ہے این ایک سو انیس کے چیرمن وائش چیرمن زکارت کمیٹی کے چیرمن پارٹی عددار اور سینگڑوں ساتھی بھی مسلم نون میں شامل ہو گئے لیاکت علی لہور نیوز الیکشن کی آمد آمد صدر مسلم نگنون شہباز شریف بھی متحارک شہباز شریف کا لیگی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری صدر مسلم نگنون شہباز شریف کی اپنے صاحب زادے سلمان شہباز کے ہمراہ گجو متعامد شہباز شریف نے انتقابی حلقے میں سابق ارہکین اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کی صدر مسلم نگنون شہباز شریف سابق مشیر شبیر احمد عثمانی کے گھر گئے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے شبیر احمد عثمانی سے بھائی کے انتقال پر تازیت کی سابق ایم پی اے اکتر حسین اکبر حسین اور دیگر موقع پر موجود تھے لاہور میں انتقابی گہمہ گہمی اور روج پر رہنماؤں مسلم نگنون حمزہ شہباز نے بھاتی گیٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا آج فروری کا دن ملک کی تقدیر بدلے گا الیکشن جیت کر عوام کو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دیں گے بھاتی گیٹ میں مسلم نگنون کا ورکر کنونشن کارکنوں کی بڑی تعداد کی شرکت حمزہ شہباز نے مرکزی انتقابی دفتر کا افتاد کر دیا اور کہا کہ اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا آج فروری کا دن ملک کی تقدیر بدلے گا ہم الیکشن جیت کر ملک کو ایک پار پھر ترقی کی راہ پر غامزن کریں گے پاکستان کی ترقی کو اپنا گول بنایا ہم بھی چاہتے تو تماشا دیکھتے رہتے لیکن ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا حمزہ شباز نے کہا کہ معظمی ہماری قیادت کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا مگر ہم خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں الیکشن جیت کر عوام کو تین سو یونٹ تک بیجلی مفت دیں گے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملیں گے اور معیشت کو پھر مستحکم بنائیں گے آٹھ فروری کو جب پورے پاکستان میں شیخ کی آواز آئے گی تو پجلی کے سو یونٹ نہیں انشاءاللہ تین سو یونٹ کو پھٹ کریں گے پاکستانی قوم کے لیے آج یہ نوجوان جن کے پاس روز کار رہی ہے فکر کی بات نہیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو جب شیخ جیتے گا تو ان نوجوانوں کو ہم ان نوجوانوں کو جھوٹے دھنا سری بلکے لیپ ٹاپ دیں گے انشاءاللہ مسلم نگنون کے ورکرز کنونشن میں کارکنوں کا جوش و خروش اور روج پر تھا جو دھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالتے اور نالے لگاتے رہے ٹیورنمن اکرام شاہ کے ساتھ اسامہ غوری لاہور نیوز لاہور میں مسلم نگنون کے انتخابی سرگرمی اجاری راہنما مسلم نگنون اتاولہ تارڈ کا ورکرز کنونشن سے خطاب کہا بلاول بھٹو کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے اور کہتے ہیں کہ شیر کا شکار کروں گا بیٹا تم ابھی بڑے ہو جاؤ تم نوٹ بانتے جاؤ ہم ووٹ نکالتے جائیں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مسلم نگنون کے انتخابی سرگرمی آتے ٹاؤنشپ میں ورکرز کنونشن امیدوار انہیں 127 سے اتاولہ تارڈ نے خطاب کے دوران کہا بلاول بھٹو کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے اور کہتے ہیں کہ شیر کا شکار کروں گا بیٹا تم ابھی بڑے ہو جاؤ تم نوٹ بانٹنے جاؤ ہم ووٹ نکالتے جائیں گے یہ کرپشن کا پیسہ لے کر لاہور آیا میں اس کو کہنا چاہتا ہوں تم نوٹوں والے ہو ہم ووٹوں والے ہیں تم نوٹ بانٹے جاؤ ہم ووٹ نکالتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہتا ہے میں شیر کا شکار کروں گا بیٹا بھی تم بہت چھوٹے ہو ابھی بڑے ہو جاؤ اس طرح لاہور والوں کی غیرت کو مطلع کرنا ورنہ تمہیں خود کراچی چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتاولہ تارڈ نے مزید کہا کہ ہمیں ایک پاکستان پی 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 نے دیا جس پہ 18-18 گھنٹے لو شیڈنگ تھی انہوں نے 15 سال میں کراچی کو تباہ کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں 300 یونٹ فری بجلی ملے گی یہ 300 روپے بھی آپ کی جے میں نہیں چھوڑیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والدِ گرامی کی حکومت تھی 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یہ جو 300 یونٹ بجلی کی بات کرتا ہے نا یہ کہتا ہے میں 300 یونٹ بجلی مفت کر دوں گا اس نے آپ کی جیبوں میں 300 روپیہ بھی نہیں چھوڑنا 15 سال کراچی کو تباہ کر دیا اب اس نے لاہور کا روح کیا ہے عطاولہ تارڑھ نے کنونشن سے خطاب کے دوران کہا کہ کراچی والے کہتے ہیں ہمیں بھی نواز شریف اور شہباز شریف چاہیے آنے والا دور شیر کا ہے ہر گلی اور محلے میں دھار سنائی دے رہی ہے ہلکہ پی پی ایک سو پچاس میں ازاد امیدوار محمد یاسین خواجہ امران نظیر کے حق میں دستبردار محمد یاسین اپنے کارکنوں سمیت مسلم اگنون میں شامل خواجہ امران نظیر کا کہنا ہے کہ این اے ایک سو انیس دون لی کا گھر ثابت ہوگا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے محمد بلال ہلکہ پی پی ایک سو پچاس میں مسلم اگنون کے لیے بڑا بریک تھرو آزاد امیدوار محمد یاسین اپنے کارکنان سمیت مسلم اگنون میں شامل ہلکے میں خواجہ امران نظیر اور مریم نواز کو مکمل سپورٹ کرنے کی یقین دہانی اس موقع پر خواجہ امران نظیر نے کہا مریم نواز کی فتح سے این اے ایک سو انیس کی تقدیر بدل جائے گی ہلکے کے عوام کے لیے صاف پانی کے لیے فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے آپ کے حلقہ کے جس یونین کانسل میں ہم کڑے ہیں ایک ارب اور تیس کروڑ روپیا ہمارے اس حلقے کا الحمدوڑی کا مزور ہو چکا ہے آپ کا ٹیوویل اس میں آپ کا ٹیوویل شامل ہے آپ کا فیلٹریشن پلانٹ شامل ہے انشاءاللہ ہم ساری ٹیم ڈاکسا آپ کو ساتھ لے کے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو خدمت آپ کی پانچ سال میں نہ ہو سکی اس خدمت کا بھی جو جرمانہ ہے وہ اگلے پانچ سال میں انشاءاللہ دعا کریں خواجہ عمران نظیر نے مزید کہا نواز شریف کی قیادت میں الیکشن جیت کر ملک کی تقدیر بدلیں گے کیمرامین شہباز کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز